اور یہاں آپ کو خبر دیں دیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے دی آئی خان میں تین افراد جابہاک ہوئے ہیں فائرنگ کی ضد میں آ کر یہ اپڈیٹ کریں آپ کو دی آئی خان میں پانچ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں آپ کو بتائیں برد بیر میں دیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے جبکہ تین افراد کے جابہ حق ہونے کے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں پولس کا بتانا یہ ہے کہ دیائی خان میں پانچ افراد اس فائرنگ کی ضد میں آ کر زخمی بھی ہوئے ہیں دیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جبکہ جس میں تین افراد کے جابہ حق ہونے کے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور پانچ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں پولس کا بتانا یہ ہے کہ فائرنگ کا واقعہ نامعلوم افراد کی جانب سے پیش آیا ہے جس میں تین افراد کے جابحاق ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور پانچ افراد زخمی ہیں برد بیر کا یہ علاقہ ہے جہاں پر دیرہ اسمائل خان میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے اور دی آئی خان میں یہ تین افراد کے جابحاق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں افسوس ناگوا کیا پیچ آیا پولیس کا بتانا یہ ہے کہ تین افراد کے جاباہاں Chart ہونے کے ساتھ ساتھ پانچ افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں دی آئی خانگ میں آپ کو یہ افسوس ناگ خبر وہاں سے دینے ہیں جہاں پر نامالوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی ہے جس کی ذت میں آ کر تین افراد جاباہاں کو گئے ہیں اور پانچ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں پولیس نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی ہے اور پھر وہ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں اور فائرنگ کی ضد میں آ کر تین افراد جابہاق ہو گئے جبکہ پانچ افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں انڈیائی خان سے افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں اور تین افراد کے جابہاق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف پشاور فرزانہ علی فرزانہ یہ واقعہ افسوسناک کیسے پیش آیا اور کون لوگ تھے جو کہ فائرنگ کر کے فرار ہو گئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ برد کا علاقہ ہے دیر اسمیل خان میں جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے کچھ افراد تھے جو کہ جس کی اب تک پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ احمد کریم کنڈی جو ایم پی اے سی ٹی ٹو سے کامیاب ہوئے ہیں ان کو مبارک بات دینے کے لیے جا رہے تھے اور ان کے پارٹی کے حامی تھے اچانک کچھ نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے جس سے تین افراد جا بہت جبکہ پانچ زخمی ہو گئے اب جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس میں تو یہ فیلحال پتہ نہیں چل رہا کہ کیا وجہ بنی ہے اس فائرنگ کی لیکن بارحال پولیس ایک خدشہ ظاہر کر رہی ہے کہ شاید یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے دو فریقوں کے درمیان یہ معاملہ ہوا ہے لیکن فیلحال پولیس جو ہے وہ فیلحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا فرزان علی ہمیں اپ ڈیٹ کرنی تھی آپ کا شکریہ موسیقی